دوستو اس بات سے تو ہم بھلی بھاتی پریچت ہیں کہ کس طریقے سے آمین خان اور کوسن کی وائف کرن راؤ جو ہیں الگ لگ ہو گئے ہیں یہ پندرہ سال کی میریج تھی 2005 میں دونوں نے شادی کری 2021 میں دونوں الگ ہو رہے ہیں اور ایسے میں پندرہ سالوں کا پیار پندرہ سالوں کی تپسیا پندرہ سالوں کا وہ نوک جوک وہ بحیث یا پھر وہ دل کا جڑا الگ ہو چکا ہے شوشل میڈیا پہ اس کا بڑا ایمپیکٹ پڑا ہے جس کو لے کر آمین خان کو بھینکر طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے راہل بھو جا گیا ہے سواغت ہے آپ کا فی فافوز میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیس بک ٹویٹر انسٹا پہ موجود ہوں تو آپ مجھے ماں پر فالو کر سکتے ہیں چلیے دوستو آمین خان کو لے کر شوشل میڈیا پہ بھوال مچ رہا ہے جس میں جس میں افکورس جو ہے ان کے پاس کی فلموں سے لے کر کچھ چیزیں نکالی جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں سلمان بھائی کو بھی کسیٹا جا رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلا تو وائرل لوگ یہ ہو رہا ہے پوست میں اس میں بتاتا ہوں کیا لکھایا دو دوست اب ساتھ ساتھ بیکٹلر رہیں گے اس سے دوستی بڑھتی ہے سلمان آمیر شوئنگ ٹرو فرینکشپ گولز دوسری فوٹو پہلی فوٹو میں رینا دھتا 1986 to 2002 16 years کرین راو 2005 سے لکھے 2021 16 years 16 years a marriage تیسرا یہ بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے جو کی عشق فلم سے ہے جب وہ پائپ میں لٹکے رہتے ہیں عجی دیوگن کہہ رہے ہیں بیوی نمبر 2 اور آمیر کہتے ہیں بیوی نمبر 1 اور یہاں پہ دیکھو یہ لوگ اس طریقے سے مزار پنا لیں تیسرا سلمان بھائی کو ہے جس میں وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں دبنگ کو لے کر ہیں ہے بھگوان اتنے ڈیووٹس ہو رہے ہیں ابھیشیک بچن کا ایک اور کروا دو ایک اور ہو رہا ہے جس میں رتک روشن اور ان کی وائف سلمان خان اور آمیر خان ان کی وائف بل گیٹس ان کی وائف اس طریقے سے اور نیچے سلمان خان ہے لکھا ہے دیکھا اپنے شادی کرنے کا نتیجہ چوتھا ستیمیف جیتے کا ہے جس میں آمیر خان کا فوٹو لگا ہے اور لکھا ہے لب جہاد ممکن ہے change is possible you can make it happen so دوستو یہ چیزیں ہیں کچھ جو وائرل ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا ہے کہنا کمنٹ کر کے ضرور بات ہے یہ بہت زیادہ روڈ بات ہے وہ ان کی پرسنل لائف ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں انوالف کرنا چاہیے اس طریقے سے مزاک نہیں اڑانا چاہیے لوگوں کو چلتا ہوں